بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرمی پیبلک سکول اینڈ کالیجز سسٹم کی طرف سے میں آپ کو آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہمارا لیکچر گیارویں جماعت کے لیے ہے اور سبق کا نام ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ یہ نساب اردو لازمی حصہ نصر ہے سبق نمبر چار ہے صفحہ نمبر تئیس تا انتیس پر مشتمل ہے انوار میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ پاکستانی قومیت کا مسئلہ ترکار ذرائع ہے ہمارے آن لائن ذرائع مواصلات ہیں اور ہماری درسی کتاب ہے تعریف سبق کے حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ مضمون اپنی اندر مندرجہ زیل پہلو لیے ہوئے ہیں ایک تو پاکستانی قومیت کی اہمیت اور افادیت بیان کر رہے ہیں پھر نظریہ پاکستان اسلامی تشخص روایات پہچان اور پاکا کا نام ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس پر بات کی مزید کیا بات کی کہ اس پر عمل کر کے اس پر نظریہ پاکستان پر عمل کر کے اور اس کی تعلیمات کو بطور پاکستان قوم اپنا کرم کیا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں پھر غیر مسلموں سے حسن سلوک فرقہ پرستی تاثب اور لسانیات سے اگر پرہیز کرتے ہیں تو یہ کامیابی کا زامن ہے کس کے لیے ہم پاکستانیوں کے لیے تارف مصنف پہ بات کریں گے پھر نظریہ پاکستان کی روشنی میں پاکستانی قومیت کی حقیقی تعریف کیا ہے وہ بات کی جائے گی علامہ اقبال اور ان کا تصور وطنیت بھی اس پہ بھی گفتگو ہوگی پھر پاکستانی قومیت کی اہمیت اور قومیت کا ظاہر باطن کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے سب سے اہم موضوع ہے سبائیت اور لسانیت پاکستانی قومیت کے دو بڑے دشمن ہیں یہ یہ ختم اور نیست و نابود کر دیتے ہیں جہاں سبائیت اور لسانیت آ جاتی ہے وہاں چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں پھر پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترکہ وطن ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ کو اصل میں سمجھانا کیا چاہتی ہوں کہ نظریہ پاکستان ہماری اساس اور پہچان ہے پھر یہ کہ اسلامیت یعنی اسلام کو فالو کرنا اور وطنیت اور وطن سے محبت کرنا وطن میں رہتے ہوئے یہ ایک ہی چیزیں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ان میں تضاد نہیں ہیں اور پھر اقبال کے یورپ کے تصور وطنیت کی مخالفت اقبال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وطنیت کی مخالفت کرتے تھے وہ اہل یورپ کی کرتے تھے انہوں اہل مشرق کے حوالے سے تو ضروری سمجھا کہ ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے پھر جذبہ حب الوطنی کو فروغ دینے کے لیے علاقہیے تو لسانیات کے بتوں کو توڑنا ہوگا جتنک ایسا نہیں کریں گے کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا مملکتیں خدا داد پاکستان میں غیر مسلموں کو بساوی حقوق دیے جائیں گے اور ظاہر باتیں جب دیے جائیں گے تو وہ بھی مل جل کر ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے اب آئیے راکٹر سید عبداللہ کے تعریف کی طرف آپ آٹھ اپریل انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور وفات آپ کی ہے چودہ اگست انیس سو چھاسی راکٹر سید عبداللہ زلہ ہزارہ کے گاؤں منگور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی قرآن مجید کے ساتھ اردو کی کتابیں پڑھیں حساب خوشکتی ابتدائی فارسی خطور نویسی یہ ساری تعلیم انہوں نے گھر پہ پائی جو زمانی کا رواج تھا پھر مقامی سکول میں داخلہ لے کر میڈل آٹھ میں کلاس تک پڑھے اور انیس سو تیس میں میٹرک امتحان انہوں نے اسلامی ہائی سکول لہور سے پاس کیا انیس سو چوبیس میں ایف اے انیس سو چھبیس میں بی اے کرنے کے بعد انیس سو ستائیس میں اسلامی کولی لہور سے ایم اے فارسی کیا یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی کازی فضلحہ کو پروفیسر اسماعیل جیسے اسازہ سے فیض پایا انیس سو تیس میں ایم اے ارپی کا امتحان بھی امتحان سے پاس کیا اور انیس سو تیس میں ہی جرمن سیٹیفکیٹ اور انیس سو چونتیس میں لائبریری سیٹیفکیٹ کے امتحانات پاس کیے یہ وہ زمانے میں کوئی امتحان ہوا کرتے ہوں گے جو بہت اچھی سمجھ اور مانے جاتے تھے تو انہوں نے یہ بھی پاس کیے سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں ایربک اسسٹنٹ کے حیثیت سے کام کرتے رہے انیس سو ارتیس میں ان کی تقروری اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوئی انیس سو چالیس میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے قیام پاکستان کے بعد انیس سو باون میں اسی شعبہ میں پروفیسر رہے پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے انیس سو چوون میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پرنسپل کے ذمہ داریاں سنبھالی انہیں اردو سے بے پنہ لگاؤ تھا اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاس کے لئے کوشہ رہے نوم آٹھ انیس سو چھاسی کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخر یہ نامور استاد عدیب صحافی عالم اور موسن موسن اردو اپنے خالقی حقیقی سے جاملے ان کی تصانیف آپ دیکھ لیجئے ایم سی کیوز کے حوالے سے آ سکتی ہیں نقد میر سرسید اور ان کے رفقہ وجہی سے عبدالحق تک مباحث اور اشارات تنقیب اور آج جو آپ ان کا سبق ہم پڑھیں گے پاکستانی قومیت کا مسئلہ وہ ان کی کتاب مباحث سے ماخوز ہے مباحث سے لیا گیا ہے یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے اب ہم سبق کا آغاز کریں گے سبق ظاہر بات ہے پورا آپ کو یہاں پڑھا نہیں سکتے لیکن اس کے اہم نقاط ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں تو نظریہ پاکستان اور پاکستانی قومیت کا باہمی تعلق کیا تعلق ہے سب سے پہلے آئیے نظریہ پاکستان کی طرف آپ آئیں قیام پاکستان کا مقصد مسلمان قومیت کی بقا اور سلامتی تھا قائد اعظم نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم الگ بطن کیوں چاہتے ہیں نظریہ پاکستان کیا تھا نظریہ پاکستان یہ تھا کہ مسلمان ہندووں سے بلکل ایک الگ قوم ہیں ان کا تہذیب و تمدن روایات اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسم و رواج سب بلکل الگ ہیں تو کس طرح دو اتنے مختلف نظریات کی قومیں اکٹھی رہ سکتی ہیں اس لئے ان دونوں کو الگ بطن چاہیے اور کیوں چاہیے تاکہ اپنے اپنے ملک میں رہ کے اپنے تہذیب و تمدن مذہب کے مطابق اپنے روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں تو یہ تھا نظریہ پاکستان تو پھر پاکستانی قومیت سے اس کا تعلق کیسے بنا اس لئے بنا کہ جب ہم نے نظریہ پاکستان پر عمل کر کے پاکستان حاصل کر لیا تو پاکستان جب حاصل کیا یہاں مسلم قوم جو ہے وہ تشکیل پائی پاکستانی مسلم رہنے والے تو فالوگ اس کو کریں گے سب سے پہلے تو ہمارا اسلام ہے مذہب اسلام کیونکہ نظریہ پاکستان بھی اسلام کی بیس پر حاصل کیا گیا تھا نا کہ مسلمانوں کا مذہب الگ ہے ان کی روایت رسمیں سب کچھ الگ ہیں ہندووں سے تو اب کیا ہوا نظریہ پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی قومیت پر عمل کیا جائے گا جو جو اصول اور ضوابط بتائے گئے وہی بطور پاکستانی قوم ہم ان کو مانیں گے تو تو نظریہ پاکستان کے پیچھے اب کیا چیز تھی اس کے پیچھے تھے اسلامی افکار مسلمانوں کو ہندو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے وہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے ادھر انہوں نے بہار آکے باجی پیٹنے لگے اور ڈھم ڈھم ڈھول بجانے لگے کہ مسلمان نماز نہ پڑھ سکیں جہاں مسلمان کی مسجد پاک ہوتی وہاں جاں گندگی غلازت پھیک کر آ جاتے تھے اور مسلمانوں کو تو ترہاں ترہاں تنگ کیا جاتا کبھی شدھی کی تحریک چلائی کبھی سنکھن کی چلائی کہ ان کو یا تو ہندو بناو یا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تو ترہاں ترہاں کے مظالم تھے جو مسلمانوں کو برسکر پاک ہند میں فیس کرنے پڑھ رہے تھے اسی لئے مسلمانوں نے سوچا کہ ہندووں کے ساتھ ہمارا گزارہ ممکن نہیں ہے تو پھر انیس سو چھے میں مسلم لی کا قیام ہوا ہمارے سیاسی رہنما ساتھ ملے اور ایک الگ وطن کی کوشش شروع کر دی تو اگلا پوائنٹ کی سامنے آئے گوئے نظریہ پاکستان کیا ہے اسلامی افکار اور پاکستانی قومیت ایک ہی سوچ اور فکر لیے ہوئے ہیں نظریہ پاکستان اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا گیا تو پاکستان بن گیا تو پاکستانی قومیت جو ہے وہ پر سامنے کیا رکھے گی اسلامی افکار اور اسلامی افکار ہی میں اقبال نے بہت خوب کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی اہل مغرب کو کیوں دیکھتے ہو تمہاری جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمہیں خیالات دیئے ہیں جو ذابطہ حیات دیا وہ بیسٹ ہے چھوڑ دو اہل مغرب کی طرف دیکھنا تو یہ آپ نے دیکھا کہ نظریہ پاکستان اور قومیت مل کے ایک چیز بن جاتے ہیں اور وہ سب سمٹ کے کس میں آ جاتا ہے وہ ہماری اسلامی سوچ اس کے پیچھے کار فرمائے اچھا قومیت قومیت ایک قوم بننا اس کا یہ مطلب ہے تو اس کا ظاہر اور باطن کیا ہے مرکزی عقیدہ کس کا اسلام کا یہ ہماری قومیت کا باطن ہے ہمارے اندر چھپا ہوا ہے کہ ہم اس پہ پوری عمارت کو کھڑا کریں گے اصل عمارت یہ ہے اور جغرافیہی حدود یہاں باطن غلط لکھایا یا پاکستان لکھنا چاہیئے تھا جغرافیہ حدود کس کی پاکستان کی یہ ہمارا ظاہر ہے تو گویا پاکستان نظر آ رہا ہے سب کو لیکن پاکستان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اسلام اور اسلام ہم نے نظریہ پاکستان میں بھی اسلام کی پیروی کی تھی تو نظریہ پاکستان اور اسلام ہمارے پاکستان کی لوگوں کی رگو پے میں ہمارے ملک کی سرحدوں میں ہمارے ملک کے سہراؤں میں جنگلوں میں ہر طرف اللہ کا یہی جو ہے اسلام یہ نظر آتا ہے اور یہ باتیں ہم نہیں کہاں سے نظری پاکستان کی روح سے ثابت کی ہے دوبارہ اس کو دیکھ لیں کہ مرکزی اقیدہ اسلام پاکستان کا کیا ہے باطن ہے اور جغرافی حدود باطن کو مٹا کے آپ یہ پاکستان لکھیں جغرافی حدود پاکستان کی پاکستان کا ظاہر ہے نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو کھید کھلیاں نظر آ رہے ہیں پہاڑ جنگل نظر آ رہے ہیں یہ ظاہر ہے لیکن ان کی پیچھے کیا چھپا ہوئے اسلام کا دین اسلام چھپا ہوئے اور یہی بات نظر پاکستان میں مسلمانوں کو پیش کی گئی تھی اور اسی وجہ سے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اب دیکھیں ظاہر اور باطن جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے تو قومیت کیسے مضبوط اور تمانہ بنے گی بتائیے نہیں ہو سکتی نا مثال کے طور پر میرا باطن میں کچھ اور چھپا ہوئے ظاہر میں کچھ اور کر رہی ہوں تو میری شخصیت نام مکمل شخصیت ہے ایک منافق شخصیت ہے میرے میں سچائیں نہیں ہیں ایمان نہیں ہیں جو میرا ظاہر باطن الگ ہے تو ہمیں بطور پاکستان پاکستانی ہونے کے پاکستان قوم پاکستانی قوم ہونے کے ناتے سے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک لڑی میں پیرونا ہوگا یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے تمام ہمیں وہ کام اپنانے ہوں گے جو ہمارا دین اسلام بتاتا ہے اور پھر وہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ دین اسلام ہی کی بیس پہ نظریہ پاکستان پیش کیا گیا کہ مسلمان ہرگز ہرگز ہندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہ ہر لحاظ سے ان سے الگ ہیں اچھا اب قوم تو بن گئی لیکن قوم کہاں کھڑی ہوگی کہاں ٹھہرے گی کہاں رکھے گی قومیت کے لیے وطن کا ہونا لازم ہے اب فرض کریں آپ ہیں آپ کا وجود ہے تو کیا آپ سڑکوں بھی مارے مارے پھڑتے ہیں یا کسی جنگل میں جا کے رہتے ہیں کہاں جاتے ہیں نہیں اپنے گھروں میں جاتے ہیں ہر کسی کے سر پہ ایک چھت ہونا ضروری ہے اسی لیے اسلام کے اصولوں کو اپناتے ہوئے نظریہ پاکستان کو اپناتے ہوئے بطور ایک مسلم قوم وطن کا وجود لازمی ہے تاکہ اسی وطن کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے ہم اسلام کی بہتری کے لیے کام کر سکیں مذہب اسلام کو سر بلند کر سکیں اور اپنے ہمسائیہ مسلم ممالک کی بھی امداد کر سکیں مشکل وقت میں ان کا بازو بن سکیں تو لہٰذا یہ خیال قومیت کا کہ وطن نہ ہو قوم ہو قوم تو ہو لیکن قوموں کے لیے بھی وطن ہونا ضروری ہے اچھا پاکستانی قومیت کی بقا پاکستانی قومیت کو ہمیں سلامتی چاہیے تو کیسے حاصل ہوگی ہوگی جذبہ حبب الوطنی جذبہ حبب الوطنی کیسے پیدا ہوگا تک وطن نہیں ہوگا تو اس لیے پاکستان کی قومیت پاکستانی قومیت کی بقا وطنیت میں پوشیدہ ہے وطنیت وطن سے محبت کا جذبہ یہ لازم ہے تو اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ اسلام سے ہم مسلمان ایک قوم بنیں پھر قوم سے قوم کو آگے اسلامی اصول پر چلانے کے لیے کچھ حدود چاہیے جہاں وہ رہ کے بہتری کی کام کر سکیں اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں دیکھا کہ حالات خراب تھے تو اللہ تعالیٰ نے اکم دیا مدینہ چلے جاؤ کیوں کیونکہ مدینہ کی حدود میں وہ اسلام کی ترقی کے لیے کام کر سکتے تھے اور وہاں انہوں نے کام کیا اور پھر فتح مکہ کا منظر ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہ رسول پاک حضرت ابو بکر کے ساتھ نکلے تھے اور جب واپس آئے تو کتنی گروہ ان کے ساتھ تھے اور ایک سمندہ تھا جو عمرہ چلا آتا تھا اور ابو صفیان حیران تھا اپنے گھر کی چھت پی کہ کون ہے محمد تو اکیلے گئے تھے اور یہ کہاں سے اتنے لوگ آگے ان کے ساتھ تو بچوں وطن کی جو ہے قوم کی بقا کے لیے وطن کا ہونا بھی ضروری ہے اور جب وطن ہے تو پھر وطنیت کا جذبہ بھی ہونا لازم و ملزوم ہے شاعرِ مشک اور تصورِ وطنیت اچھا آپ کے سبق میں بتائے گئے کہ اللامہ اقبال جو ہیں وہ تصورِ وطنیت کے خلاف مقالف تھے کیوں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پازبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاش غر غین کا نکتہ ڈالیے تو اقبال کا شیر اور یہ شیر تصورِ قومیت کو ظاہر کرتا ہے تصورِ وطنیت کو ظاہر نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا وہ کہہ رہے ہیں نیل کا ساحل مصر میں نیل ہے اور کاش غر ہے چین میں تو کہہ رہے ہیں وہ مصر کے ایک کونے سے لے کے اور چین کے کونے تک سارے مسلمان مل کر خانہ کعبہ کی حفاظت کریں یہ ان کا تصورِ قومیت کو ظاہر کر رہا ہے بار بار میں کہہ رہی ہے وطنیت یہ نہیں ہے وطنیت میں ایک وطن ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوا آگے چلتے ہیں کہ اقبال نے اپنے خیالات پھر کیسے تبدیل کیے حالات و واقعاتیں ان پر یہ حقیقت آیاں کر دی ثابت کر دی کہ قومیت کی بقاہ کے لیے وطن کا حصول ضروری ہے خدبہ الاباد 1930 جس پہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے الگ وطن کی ضرورت ہے وہ ہندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اقبال نے پھر تصورِ قومیت سے وطنیت کا سفر تیہ کیا وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ ہاں ایک وطن ضروری ہے جہاں رہے کے اپنی صلاحیتوں کو جلا بخی جائے اور ہاں وہ جس تصورِ وطنیت کے خلاف تھے وہ یورپی وطنیت تھی جو رنگ نسل مقام مرتبے پہ بنائی گئی وہ ہے واضح طور پر ان کے اشاعر ہمیں ملتے ہیں اقبال یورپی وطنیت کی مخالف تھے دین اسلام کے حوالے سے بات دونوں نے کی لیکن ان کے ذہن میں یہی تھا کہ واقعی ایک وطن ہونا چاہیے جو بقاعدہ انہوں نے خدبہ الاباد بھی اعلان بھی کر دیا لیکن یورپی وطنیت کو وہ نہیں مانتے تھے کیونکہ وہاں دیکھیں آپ گورا کالا بہت زیادہ چلتا ہم سمجھتے ہیں نا انگریز بہت اچھے ہیں انگریز کوئی ایسے خاص اچھے نہیں ہیں ان کے اندر ہم سے کئی گناہ زیادہ مرائیاں شدت سے پائی جاتی ہیں لیکن وہی کہ ہمیں اپنی نظر آ رہی ہیں اور ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں چیز میں ان کی پیروی کرتے ہیں تو اقبال نے ان کی مخالفت کی تھی اور ان کا شیر بہت مشہور ہے کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نا پائے دار ہوگا کہ تمہاری تہذیب ہے خود ہی خودکشی کر کے مر جائے گے تم خود ہی فنا ہو جاؤ گے یہ اہل یورپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں پھر اہل یورپ کے بارے میں ایک اور وہ شیر میں کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے بہت اچھی لگتی ہے انگریزی تہذیب و تمدن واہ واہ کیسے اچھے لوگ ہیں کتنے خوبصورت ہیں کتنے پولائٹ ہیں کتنے اچھی طرح بات کرتے ہیں لیکن کیا ہے یہ نگ جھوٹے ہیں یہ ڈائیمنڈز نہیں ہیں یہ اصلی ہیرے نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہیں چمک دمک اچھی ہے اندر حقیقت کچھ نہیں تو اپنے آپ کو ڈائیمنڈ بناو نا ہیرہ بناو اب ہم کیسے بنائیں گے جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول و ضوابط پر عمل کریں گے تب ہی ایسا ممکن ہے تو گویا ثابت ہو گیا کہ شائر مرچک مسلمانوں کے لئے تصور وطنیت کو مانتے تھے اور وہ مخالفت کرتے تھے یورپی وطنیت کے تصور کی جو نسل کی رنگ کی مقام و مرتبے کی بنیاد پر رکھی گئی تھی صبائیت اور لسانیت پاکستانی سالمیت کے دو بڑے دشمن جی یہ بات سو فیصد درست ہے اقبال نے کیا خوب کہا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتلاو مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اور قرآن پاک میں ارشاد باری ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو کچھ وہ کرتے رہیں وہ ان کو سب بتائے گا تو بچوں یہ صوبائیت اور لسانیت یہ کیا ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہماری پہچان ہمارا پاکستان ہے ہماری پہچان ہمارا صوبہ پنجاب یا خیبر پختوں خواہ یا بلوچستان یا سندھ نہیں ہے ہماری پہچان ہے پاکستان ہماری پہچان ہماری زبان اردو نہیں ہے یا بلوچی نہیں ہے یا سندھی نہیں ہے ہماری پہچان ہے اردو یہ ہماری بطول پاکستانی ہماری پہچان ہے تو جب جب دشمن ہماری طرف نگاہ توڑاتا ہے تو ہماری صوبائیت اور لسانیت کے جراسیم چھوڑ دیتا ہے ایسے کچھ غدار آ جاتے ہیں ایسے سازشے کی جاتی ہیں کہ صوبوں سے لڑائی جھوڑوں کے آواز آنے لگتی ہے ہمیں یہ نہیں ملا ہمیں وہ نہیں ملا پھر ہماری زبان یہ ہے تمہاری زبان وہ ہے اس کو فروغ دو اس کو چھوڑو ارے ان سب سے ہٹ کے صرف اور صرف پاکستان کی بقا کے لیے سوچئے اور سے اردو کی سلامتی کے لیے سوچئے یہ ضرور ہے کہ ہر صوبہ اپنی زبان کو پروموٹ کرے ترقی دے اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھائیے پنجابیوں پہ لازم ہے کہ وہ پنجابی زبان اگلی نسل میں ٹرانسفر کرے تاکہ زبان دم نہ توڑے اس طرح جو پتھان ہیں ان کو اپنی پشتو زبان ٹرانسفر کرنی چاہیے اپنے گھر پہ پشتو زبان بولیں اس طرح بلوچی جو ہے وہ بلوچی زبان اپنے بچوں کو سکھائیں بلوچی میں بات چیز کریں لیکن جب پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو تو اردو سب کو آتی ہو سب اردو جانتے ہوں اور اسی طرح جب صوبے کا مفاد کا ذکر ہو اور ایک طرف پاکستان کے مفاد کا تو پھر پاکستان کے مفاد کو دیکھئے صوبائیت سے کو چھوڑ دیجئے اور اپنے انفرادی فائدے کے لیے پاکستان کو دعو پر مت لگائیے یہ پاک بطن ہے تو میں ہوں اور آپ ہے اگر یہی نہیں تو کیا آپ اور کیا میں پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترکہ بطن یا غیر مسلموں آپ لکھ لی جگہ اب دیکھیں پاکستان جو ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں کرسٹن بھی رہتے ہیں مختلف قسم کے اسماعیلی بھی ہیں سب لوگ رہے رہے ہیں تو کیا ہمارا تو نظریہ پاکستان کہہ رہا ہے جی اسلام کا ہے تو کیا کریں پھر کیا ہم ان سے برا سلوک کریں جو ہندو یہاں ازل سے رہتے چلے آئے ہیں ان کے باوجدات یہاں ہیں ان کی جو ہے وہ دفن آتے ہیں وہ ان کے باوجدات ادھر ہیں ان کی گھر ادھر ہیں ان کی کاروبار ادھر ہیں کہ ہم انہیں یہاں سے نکال دیں یا ہم ان کے ساتھ ظلموں سے دم کریں نہیں ہرگز نہیں تو پھر کیا کریں جذبہ حب الوطنی کا فرو اور وہ کیسے ہوگا جب آپ مسلموں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں سے بیٹھا سلوک کریں گے کیوں کیونکہ پاکستان جہاں مسلمانوں کا وطن ہے غیر مسلموں کا بھی تو ہے وہ بھی تو یہاں رہتے ہیں تو وطنیت کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا پڑے گا رواداری رواداری کا اسلام نے بہت اچھا سبق دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے غیر مسلموں سے حسن سلوک اسلام میں ہی چاہتا کہ تمہیں کو غیر مسلم نظر آئے تو تم اس کو مار کے بھاگ جاؤ اسے گالی دے کے بھاگ جاؤ اس کی ٹانک کھیٹ لو اس کو پتھر مارو کہ اسلام یہ چاہتا ہے ہرگز نہیں ہمارا مذہب تو نکلائی لفظ سلامتی سے ہے تو وہ کہتا ہے ان کا بھی اترام کرو انہیں مساوی حقوق دو کوئی ایسی بات مت کرنا مسلم ریاستت میں رہتے ہوئے کہ غیر مسلموں کو تمہاری ذات سے نقصان پہنچے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو انہوں نے تمام بچوں کو بھوڑوں کو عورتوں کو کیا کہا تھا انہیں ہر میں کعبہ کے اندر کر دو اور یہ کہا جو عورتیں بچے اور بھوڑے کوئی بھی شخص اپنے گھر کے اندر ہے تو وہ محفوظ ہیں یہ کہا تھا رسول پاک نے تو ہم کس طرح کر سکتے غیر مسلموں سے جو کہ بچارے بچپن سے یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں انسان سے محبت کریں گے اگر ہم ان سے برا سلوک کریں گے تو پھر کیسے ہم سے محبت کر سکتے ہیں تو ان کو مساوی حقوق دیں جو جو چیزیں سہولتے ہیں آپ کے پاس ہیں انہیں بھی ملنے چاہیے پھر انصاف عدل عبادت گاہوں کا احترام کنڈا چاہیے کسی کی عبادت گاہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے جنگوں میں تو یہ ہوتا تھا اب تو خیر ہر چیز کے اصول کا ضوابط بدل گئے ورنہ جنگ میں کوئی بھی کسی مذہب کا ہوتا تھا اپنی عبادت گاہ میں چلا جاتا تھا تو وہ محفوظ ہوتا تھا تو اسلام میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا اسلام مثلا میں انسانیت سے محبت کی تعلیم دیتا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے پھر حقوق شہریت ان کو دیے جائے امن اور اسائش کا ان کا خیال رکھا جائے ان کے حقوق اختیارات میں ان کو سہولت فرام کی جائے تو جب دیکھیں اس ساری چیزیں ہوں گی تو وطنیت کا جذبہ فروغ پائے گا پاکستانی قومیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی تو اس کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑے گا اور انہیں تکلیف بالکل بھی نہیں دینی اور ان کا بہت خیال رکھنا ہے چلی یہی سبب کا اصل میں لبے لباب تھا اب ہم اس کو اگر سمرائز کریں اس کا تھیم آپ کو بتاؤں تو اس کا تھیم یہ ہے کہ پاکستان کے فروغ اور ترقی کے لیے نظریہ پاکستان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم تشکیل دی جائے جہاں جذبہ حب البطری اسلامی افکار عدل و انصاف رواداری کے اصول نہ صرف فروغ پائیں بلکہ خوب پھلیں پھولیں کیوں؟ کیونکہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخِ برگِ کلاب ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے یا اللہ ہمارے پیارے پاکستان کو رہتی دنیا تک سلامت رکھنا آمین یہ آپ کے مشکی سوالات ہیں مشکی سوالات کا سب سے اچھا طریقہ آسان طریقہ پورے سبق کی پڑھائی جو لفظ مشکل لگے گا انڈر لائن کی دیئے جو سطر مشکل لگے گی انڈر لائن کی دیئے جو پیراگراف سمجھ جیئے آئے گا انڈر لائن کی دیئے اور پھر مجھ سے پوچھئے جو مشکی سوال سمجھ آتے ہیں اس کا اپنی نوٹ بک میں آنسر لکھے اپنے نوٹس کمپلیٹ کریں جو نہیں آتے وہ آپ مجھ سے پوچھئے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کا سبق اچھا لگا ہوگا ظاہر بات ہے بطور پاکستان ہم ہم سب کے دل میں جذبہ بلوطنی موجود ہے اور دن رات ہم یہ سوچتے ہیں ایسا کیا کریں جسے ہماری پاکستان کو فائدہ پہنچے ہیں اور آپ نوجوان نسل ہی تو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے